میرے بھائیوں میرے بزرگو یہاں پر میں عوام سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے عوام سے اپنے بھائیوں سے جو عوام امناس ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا کیا کریں کہاں جائیں بس ان کو یہ آتا ہے کہ یہ زیادہ پاپولر ہے یہ زیادہ اس کے ویور بہت زیادہ ہیں ہم یوٹیوب کھولتے ہیں تو سب سے آگے یہی دکھائی دیتے ہیں یہ برادر صاحب یہ برادر صاحب ان کا اسٹیج ان کا جببہ ان کا گترا اور ان کا کوٹ پینڈ دکھائی دیتا ہے یہ سب دیکھ کر کے ہاں ویور اتنے زیادہ ہیں سبسکرائبر تو لاکھوں میں ہے بہت بڑا عالم ہے یہ یہ تو بہت بڑا اتنا فیمس ہے اسی کو سننا چاہیے چلو بھائی سنو اب اس کے بعد وہ کیا بیان کرتا ہے کالا ہے کی گورا ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے بہت پاورفل بہت مشہور ہے اس لئے سننا چاہیے اسی کو اب ہم چلو اسی کو سننا شروع کر دیتی ہے یہ کب تک چلے گا میرے بھائیو میرے بھائیو کب تک تم اندھیرے میں رہو گے کب تک یہ باولا پنی کے راستے پر چلو گے اقل کا استعمال دین کے علم کے حاصل کرنے کے راستے میں کب لگاؤ گے دنیا میں تم بہت آگے ہو دنیا میں تمہاری اقلیں تمہاری اقلیں بہت کام کرتی ہیں بہت سر بھی تمہارے پاس رہتا ہے بہت زیادہ جستجو رہتی ہے پتہ لگاؤ کہاں صحیح ہوگا کہاں غلط ہوگا اور کہاں اچھا کہاں برا لیکن میرے بھائیو بھلا تم دین کے مسئلے میں اتنا زیادہ کیوں اپنے آپ کو سادہ لوح بن جاتے ہو کیوں بھولا بھولے بھالے بند کر کے اور جیسے تیسے علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہو میرے بھائیو اپنے گھر کی وائرنگ کرنے کے لیے ایکسپرٹ آدمی کو بلاتے ہو کو نہیں بلاتے ہو آپریشن کرنے کے لیے ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور دین کے معاملے میں ایک آؤٹسائیڈر آدمی ارے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وکیل ہے باڈی بلڈر ہے کوئی حافظ ہے میرے بھائیو ایسے لوگوں سے آپ علم کیسے حاضر کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ علماء نہیں ہے تو کیسے آپ کو علم کی رہنمائی کر سکتے ہیں اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو یہ بیچارے عوام بھی بڑے عجیب و غریب ہیں یہ کہتے ہیں باتیں ایک دم صحیح بولتے ہیں اب تمہیں پتہ ہے کہ باتیں صحیح بولتا ہے تو سننے کی ضرورت کیا ہے تمہیں تمہارے بولنے سے پتہ چلے گا تمہاری گواہی سے تمہاری شہادت پر اعتماد کیا جائے گا کہ بہت اچھا بولتا ہے تم کو خود پتہ نہیں ہے تم خود جاہل ہو اور جاہل کے پیچھے چلے جا رہے ہو گھوم رہے ہو اور کہتے ہو کہ بہت باتیں صحیح بولتا ہے تمہیں پتہ کیسے چلا تم کو کسیح بولتا ہے وہ تو جب ممتہین کے سامنے آئے گا اور علماء کے سامنے اس کی اس کی میرے بھائیوں اس کا اقزام ہوگا اور اس کی نقاب کشائی ہوگی تب جا کر یہ پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں کھوٹے سکھے گھوسے ہوئے ہیں یہاں پر کھرا بخدہ کھرا بہت کم ہے اور کھوٹے بہت زیادہ ہیں اس لئے کسی کے ویور دیکھ کر کے کسی کے سبسکرائبر دیکھ کر کے کسی کے چینل کی پوپولیٹی دیکھ کر کے ہرگز میرے بھائیوں کسی کے دین کا کسی کے علم کا اور کسی کی صلاحیت کا فیصلہ اللہ واسطے نہ کرو یہ خطرہ ہے عوام الناس سے بات کرتا اپنے بھائیوں سے تم اپنے پیروں پر کلہاری مار رہے ہو ایسا نہ ہو کہ دو چار سال دس سال بیس سال گزر جائے اور اس کے بعد تمہاری آنکھیں کھلیں تو اس کے بعد وہ گمراہیاں اور وہ شوشیں